یا اللہ مدد بولنے نہیں آرہا یا علی مدد سے تجھے امید ہے یا اللہ مدد سے نہ امید ہے یا علی مشکل کشا سے امید ہے یا اللہ مشکل کشا سے نہ امید ہے پکارو علی کو جبریل کہتے ہیں اللہ نے فرمایا ہے ناد علی جن علی کو پکارو جب اللہ کے حکم سے نبی علی کو پکارے تو ہمیں پکارتے ہوئے تکلیب ہوتی ہے علی کو نعرہ حادری جب اللہ کا نبی علی کو پکارتا ہے خدا کا نبی علی علی کرتا ہے جب جبریل علی علی کرتا ہے جب خدا حکم دیتا ہے علی علی پکارو ہم جو نہ پکارو بس مولا علی شہر خدا کو پکارا شبان اللہ علی اتھر کے آئے شنانگ لگا کے آئے حضور میں حاضر ہوں فرمایا یہ عمر ابن عبدالبد ہے جو اکیلہ ایک ہزار سے لڑا کرتا ہے آج تم اکیلے اس اکیلے کے ساتھ لڑو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں علی شہر خدا نے تلوار لہرائی میدان میں جب نکلے تو میرے نبی نے علی کی چال دیکھی خوش ہو کے حضور نے بھرمایا بَرَضَلْ ایمَانُ قُلَّهُ مَعَلْ قُفْرِ قُلَّهِ آج سارے کا سارا ایمان سارے کے سارے کفر کے مقابلے میں جا رہا علی پاک کو حضور نے کلے ایمان کہا کیا کہا کلے ایمان سارا ایمان پورا ایمان علی آدھا ایمان میں پورا ایمان ہے یہ خطاب نبی نے دیا میرے نبی نے فرمایا علی کلے ایمان ہے علی کلے ایمان ہے اور وہ عمر بن عبدالبد خود کو آپ نے کلے کفر کہا مطلب کیا تھا کہ اگر وہ کافر ہار گیا تو سارا کفر ہار جائے گا اور اگر علی ہار گیا تو سارا ایمان ہار جائے گا ایمان ہار نہیں سکتا لہذا علی کبھی نہیں ہاسکتا علی کبھی شکست نہیں تھا سکتا مولا علی شیرِ خدا نے کہا تو مجھ پہ حملہ کر آپ کی عادتی حملے میں پہل نہیں کرتا اس نے کہا علی تو اپنا زور دکھا لے جب میں نے عملہ کیا تو تو عملہ جس پر کرے گا بات ختم ہو جائے گی آپ نے فرمایا نہیں میرا نام علی ہے میں کبھی پہل نہیں کیا کرتا تو پہل کر وہ غصے میں آیا اس نے آپ پر حملہ کیا آپ نے ڈھال آگے رکھ دی اس کی طلوات کے ٹکڑے ہو گئے پھر بھاگنے لگا آپ نے فرمایا علی کی طلوار سے کوئی بات نہیں سکتا آپ لہرائے اور اس کو گھیرے میں لے کر ایک ایسا بار کیا سر پہ لوہے کا خود تھا لوہے کا لباس پاؤں تک پہنا ہوا تھا علی کی طلوار میں خود کو کھٹا مغفر کھٹا سر کھٹا گلہ کھٹا سینہ کھٹا اس کے جسم کے دو چکڑے کی